جنازہ دیکھ کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیونکہ آج 99% اسے جانتے نہیں ہیں لوگ اور بڑے فضیلت بڑے سواب والا عمل ہے یہ کیا ہے وہ سمجھئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عن صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اگر کوئی اس چھوٹی سی دعا کو جنازہ دیکھ کر پڑھ دیتا ہے تو اس کے نام آمال میں قیامت تک روزانہ ہر دن اس کے نام آمال میں قیامت تک کے لیے بیس نیکیاں بیس ٹونٹی بیس نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی چھوٹا سا عمل کیا ہے وہ وہ یہ ہے اللہ اکبر صدق اللہ حادا ما وعد اللہ ورسولہ اللہم زدنا ایمانا وتسلیما آسان سی دعا ہے آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ تو حضرت انس کے بارے میں تھا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک امام جو بہت بڑے امام چار امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام عاظم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافع رحمت اللہ علیہ چار امام چار اماموں میں ایک امام حضرت مالک رحمت اللہ علیہ ہیں جو بڑے پائے درجے کی محدث بھی تھے فقی بھی تھے ہر اعتبار سے ان کا ایک اونچا مرتبہ جب بخاری شریف آیا نہیں تھا اس سے پہلے موت امام مالک جو کتاب ہے مشہور کتاب ہے تو بہرحال ابھی اس میں کلام نہیں کروں گا اب سمجھئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بارے میں آتا ہے ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہا کہ آپ کا کیا معاملہ ہوا بتائیے آپ تو بڑے محدث تھے حدیث کی خدمت کر رہے تھے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا حضرت امام مالک سے پوچھ رہا ہے ان کی وفات کے بعد خواب میں انہوں نے فرمایا کہ ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخصیص کر دی کیا تھا وہ عمل کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا کیا تھا وہ عمل کہا کہ جب وہ جنازہ دیکھتے تھے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے کیا دعا ہے چھوٹی چی دعا دیکھئے اسی کو پڑھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اسی ایک عمل سے ان کی مغفرت کر دیتا ہے لہٰذا آپ چاہیں تو اس دعا کو پڑھ لیجئے چاہے اس دعا کو پڑھ لیجئے آپ کے اوپر چاہے دونوں دعا پڑھ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیا محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین